بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں آج ہم ایک نئی رسپک ساتھ حاضر ہوں ہیں آج کی ہماری رسپی ہے بیخ بریانی بیخ بریانی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی چار چمچ لیے ہم نے بریانی مسالہ ایک چمچ لیے ہم نے گرہ مسالہ آدھی چمچ لیے ہم نے حلدی ڈیر چمچ لیے ہم نے سورک میٹس کٹی ہوئی تھوڑ سے لیے ہم نے املی ایک چمچ میتھی زردہ رنگ ایک پیالی اوائل آدھی پیالی دہی چاول ہم نے پہلے ہی بھی گولیے تھے ہم نے لیے ایک سبت میٹس اس کو ہم نے کٹ لیا ہے ادرک اور لسن کا پیسٹ تین دانے لیے ہم نے لسن کے اور ایک ٹکڑا لیے ہم نے ادرک کا دو بڑے پیاز لیے ہم نے ان کو ہم نے کٹ لیا ہے ایک بڑا ٹماٹر لیے ہم نے اسے بھی چھوٹے حصوں میں کٹ لیا ہے آدھا گلو لیا ہم نے بیف ہم نے اسے بوائل کر لیا تھا اس میں ڈال ہم نے پیاس اور گرم مسالہ ڈال کے ہم نے اسے بوائل کیا ہے اب ہم ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں پین کو ہم نے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں ایک پیالی اوائل دو سے تین مند تک ہم اوائل کو گرم کریں گے اوائل کو اس سے پھلا لیں گے اوائل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاس اب ہم پیاس کو اچھے سے بھول لیں گے لیم کو ہم تھوڑا سا تیز کر لیں گے ساتھی ہم پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے چابلوں کے لیے آدھا چمل لیا ہمیں نمک میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اب ہم اس کے پر ڈھکن دے کے اسے اوبلنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں پیاس ہلکے سے براؤن ہو گئے ہیں ہلکا ہلکا سا کلر آ گیا ہے اب ہم اسے ڈالیں گے لسن اور ادھر کا پیسٹ اس کو بھی اچھے سمسٹ کر کے اس کو فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ان کو اچھے سے بھول لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر اب ہم اس کو اچھے سے مکسٹ کر لیں گے دو منت تک ہم اس کے پر ڈھکن دے دیں گے دو منت کے لیے دو منت ہو گئے ہم اس کے پر ڈھکن دے دیں گے دو منت کے لیے دو منت ہو گئے اب ہم اس کے اندرے ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم ساتھی مسائل جار ڈالیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے نمک ہم نے ابھی نہیں ڈالا نمک ہم ایل پر ڈالیں گے کیونکہ بریان میں تیز ہوتا ہے اس میں پہلے سے ہی نمک مجود ہوتا ہے پانی کو ہم چیک کرتے ہیں یہ دکہ پانی ہمارا بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے ہم نے ایک گلاس کے قریب چاول لیا ہے اور تین گلاس ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے ایک چمچ کے قریب ہم ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب ہم ڈالیں گے اوائل تاکہ چاول چپکینہ اس کو مکس کر لیں گے فلیم ہم تھوڑسی تیز رکھیں گے یہ دکہ دہی اور مرسالیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو بھونتے رہیں گے اب ہم چاول کو چیک کرتے ہیں تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے اپس دکھیں پانی ڈالیں گے اے آج پانی ڈالیں گے با پانیر تو پانی اخر جانب دکھیں یہ اچھے سے کل گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک نمک ہم ہاسپس ضرور ڈالیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دکھیں مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک برتر میں نکال لیں گے چولے پر ہم نے پین رکھ دیا ہے آدھا چمچھ ہم اس میں ڈالیں گے اس کو اچھے سے پھیلا لیں گے اس کو ایک منٹ تک گرم ہونے دیں گے ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول سب سے پہلے ہم چاول کی تاہر ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے ڈالیں گے پیاس کاٹے تھے وہ ہم رکھیں گے سب سے ملچ سب سے دھنیا سب سے دھنیا ہم نے سب کو ڈال لیا ہے اب ہم اس کے بعد ڈالیں گے مسالہ مسائلے کے پر دوبارا ہم چاوڑ ڈالیں گے اس کے بعد ڈالیں گے ہم سبن میٹس دھنیا پیاس ہم نے یہ سب چیزیں اس کے بعد ڈال لی ہیں اب ہم ڈالیں گے زردہ رنگ اب اس کے پر ہم دے دیں گے ڈھکن چار منٹ بعد ہم فلم بند کر دیں گے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو چیک کریں گے یہ دکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کر لیں گے الحمدللہ سے ہماری بیپ بریانی تیار ہو گیا ہے ہم نے اسے ڈی شاوٹ کر لیا ہے اور اس کا کلر بہت ہی پیارا آیا ہے اور اس کی خشبو بھی بہت پیاری ہے ہم نے ساتھ بنایا ہے چٹنی اور ساتھ ہی ہم نے سلاد بنایا ہے آپ اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کریں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اگر آپ کو یہ میری ڈیسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئکن کو دبائیں تاکہ جو میری آنے والی ویڈیو ہے آپ کو ٹائم پر مل سکے اپنا بہت سارا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے خدا حافظ